اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے جنوبی کشمیر کے کلگام سے خبروں کے مطابق دو ملیٹنس مارے گئے ہیں ایک انکاؤنٹر کے دوران ہمارے جو سورسز ہمیں بتا رہے ہیں کہ کلگام کے گھاؤں میں یہ جڑپ پیش آئی جس کے دوران دو البدر کے ملیٹنس مارے گئے ہیں اور ان ملیٹنس میں سب سے بڑا کمانڈر جو ہے البدر کا زینت الاسلام اس کے مارے جانے کی بھی خبر آ رہی ہے مزید تفصیلات کے ساتھ ہمارے نمائندے اس وقت ہماری فون لائن پر موجود ہے نظیر وانی جی نظیر آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس جڑپ کے حوالے سے دیکھیں شاید یہ کارٹ پورا یاری پورا کلگام ڈسٹک میں ایک ایریا آتا ہے جہاں پر مصدقہ اطلاع ملنے پر موسرا کیا تھا تو اندر چھپے ملیٹنڈوں نے ان سے تابت اور فائرنگ کی جو انکانڈر میں چینج ہوا تو ابھی تک یہ پسٹی خوش کی کہ دو ملیٹنڈوں مارے جا چکے ہیں جی تو آپ بتائیں یہ جو کلگام میں مارکہ آرائی شروع ہوئی یہ لگ بگ کتنے بجے شروع ہوگی اور ابھی کیا سیچیویشن ہے اس علاقے میں ابھی سیچیویشن زیادہ خراب ہے کیونکہ پردرشن جو ہے ہو رہے ہیں سٹون پیٹنگ زیادہ ہو رہی ہے جن کو ڈسٹورس کرنے کے لیے پلیس جو ہے آنسو گنگیاز کے جو ہے گولے داگ رہی ہیں تو کول ملنہ کی یہی کہا جا سکتا ہے کہ سیچیویشن ابھی آنکنٹرول لٹھے انٹرنٹ کی سوڑا ہے جو ہے جو ہے کلگام وہ شبیاں میں دسٹل مسترد کر دی گئی ہیں تو اس بیچ دو ملٹروں کے مارے جانے کی پوشٹی ہو چکی ہے البتہ یہ پوشٹی بھی رپورٹس مل رہے ہیں کہ اس میں ایک ٹاپ کمانڈر البدر کا جنہیں دل اسلام بھی ہو سکتا ہے جس کی پوشٹی بھی پولیس نے نہیں کی ہے سرچ آپریشن چل رہا ہے ابھی فائرنگ روکی ہوئی ہے لیکن پردرشن ابھی بھی ہو رہے ہیں جی تو بالکل نظیر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو البدر کے دو ٹاپ ملٹر کے مارے جانے کی خبر آ رہی ہے تو آپ کی بات پولیس ادھیکاریوں سے ہوئی یا انتظامیہ میں کسی کے ساتھ ہوئی یا فوجی جو ذراعہ ہے ان کا کیا کہنا ہے کیا زینت الاسلام کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں ان کی کوئی تصدیق کر رہا ہے ایسا بھی کہا جا رہے ہیں خبر یہ بھی آئی کہ زینت الاسلام کے جو والد ہیں ان کے ساتھ بھی فوج نے رابطہ کیا ہے کہ وہ سرنڈر کی اپیل کریں اپنے بیٹے کو یہ شاید ہے اس بارے میں ہم نے بھی زینت الاسلام کے باپ سے بات کرنی چاہیے لیکن ان کا فون جو ہے سوچا فارکا تھا لیکن سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ بھی خبر مل رہی ہے کہ زینت الاسلام جو ہے اس کو فورسز نے مار گر آیا ہے اور جو انی اس کے ایک ساتھی ہے دونوں جو ہے مار گار آرائی میں مار گر آئے گئے ہیں لیکن اس کی پوش نہیں کسی نہ پولیس نے کی ہے نہ دینا نے کی ہے تو انہوں نے پولیس نے اس کی پوش نہیں کی ہے جی تو نظیر ہمیں یہ بتائیں کہ آخر پہ آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ انٹرنیٹ خدمات جو ہیں وہ زلے میں بند کر دی گئی ہیں تو جو سٹون پیلٹنگ یا باقی جو احتجاج لوگ کر رہے ہیں ان کے حوالے سے کوئی خبر یا کیا کچھ تفصیلات ہیں آپ کے پاس دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہوں گا جو ہے انکونٹر سٹارٹ ہوا تو لوگ وہاں پہ انکونٹر سٹارٹ کی طرف جو ہے چلنا شروع کر دیا تو وہاں پہ جو ہے جو ہے جو ہے جوان جوانوں کو لگی ہے لیکن وہ آنٹ اپ نینڈر ہے تو پول ملا کی یہ کہا جا سکتا ہے کہ انٹرنیٹ کی سویدائے دونوں بسٹک میں شکیان اور کلگام میں مصرد کر دی گئی ہیں علاقے میں تناؤ زیادہ ہے فورسز یہ چاہتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم نہ لگے اس آپریشن کو کنکلوڈ کرنے میں کیونکہ پردر سے زیادہ ہو رہے ہیں سیویل ان کیجوالی کا خطرہ ہے جی چلیے بہت بہت شکریہ آپ نے تفصیلات دی ہمیں کلگام سے اس مارک آرائی کے حوالے سے جس میں کہا جاتا ہے کہ البدر کے دو ملیٹنٹ مارے گئے ہیں فورسز نے لگ بگ سپہر کے بعد علاقے کو کورڈن میں لیا تھا ان کو مصدق کا اطلاع ملی تھی کہ علاقے میں جنگ جو چھپے ہیں جس کے بعد فوج اور پولیس نے اس علاقے کو گھیرے میں لیا اور ابھی تک دو ملیٹنٹ کے مارے جانے کی خبر آئی ہے جن میں بتایا جاتا ہے جس کی کنفرمیشن تصدیق ابھی پولیس یا باقی جو فوجی ذراہ ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں کہ زینت الاسلام اس انکاؤنٹر میں ہو سکتے ہیں ان کے مارے جانے کی خبر بھی آ رہی ہے لیکن اس خبر کی تصدیق ابھی نہیں ہو چکی ہے میرز job placement and security services hanwara good news for unemployed youths of kashmir میرز job placement is a placement consultancy which provides jobs to unemployed youths of kashmir in private sectors such as banks factories hospitals schools hotels security guards waiter mail housekeeper's mail female cook mail accountants mail female computer operators mail female receptionist mail female drivers mail to visit or office میرز job placement and security services hanwara call on 97 97 00 5705 97 97 47 6363 97 97 599 279